یہ میری ایک آج بہت اچھی اور حیرت انگیز دریافت ہے یہ شاید ہیدر آباد میں کسی کے علم میں نہیں ہے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو بن رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب ٹائب سے پہاڑی کا ٹی وی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں کہ آپ کو میں اوپر دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اوپر کیا ہے تو میں ایک دفعہ چاہتا ہوں کہ اوپر جہاں تک میں جا سکا کوشش کرتا ہوں تو آج میں آپ سے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں یا دوسری دفعہ کہ میرے اس چینل اسد ویلکس کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی ویڈیوز شاید آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملیں گی اس طرح جو میں محنت کرتا ہوں اس پہاڑ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی سٹیٹ دیوار ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس پہاڑی کے اوپر جاگے اور جو ہے پھر آپ کو اوپر سے دکھاؤں گی اس کے اوپر کیا ہے تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے کہ اوپر کیا ہے تو چلتے ہیں اس پہاڑی کے اوپر موسیقی اسلام علیکم دوستوں تھنڈی ہواوں سرمائی شاموں اور لذیذ روایتی کھانوں کے شہر حیدر آباد سے میں ہوں اسد خان اس وقت میں موجود ہوں ائرپورٹ روڈ پر یہ یہاں پہ آپ کے جو چلتا وہ نظر آرہا ہے یہ سارا میرے دائیں ہاتھ پہ یہ ہے حیدر آباد کا ائرپورٹ روڈ اور یہ جو آرہا ہے یہاں سے یہ آرہا ہے پورا لطیف آباد سے اور یہاں سے اگر آپ نیچے اتریں گے تو یہاں پہ بارہ نمبر اور خدا حافظ بورڈ ہے اور یہاں سے اگر آپ اس طرف ہی جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ سیدھا کوسار ہاؤسنگ اسکیم اور اس کے بعد آگے حیدر آباد ائرپورٹ تو یہ ہے حیدر آباد کا ائرپورٹ روڈ اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمل یونیورسٹری کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور ایک یہ روڈ اندر جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روڈ ڈبل روڈ اندر جا رہا ہے اس کو سرمست روڈ کہا جاتا ہے گلستان سرمست یہ ایک نئی ٹاؤن پلاننگ ہے حیدر آباد کی گلستان سرمست کے نام سے جو فلحال ابھی غیر آباد ہے اور یہ سیدھا روڈ جو ہے وہ سرمست کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پر میر کو کسی نے بتایا ہے کہ خالی روڈ دکھانا آپ کو مقصد نہیں ہے یہاں پہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے بہت ہی خاص جگہ ہے وہاں چلتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کوہسار روڈ پہ سفر کرتے ہوئے تقریبا جیسے ہی میں کوہسار موڑ سے ایک کلومیٹر کے قریب اندر آیا ہوں تو کہتے ہیں یہاں پر وہ خاص جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا ہے تو اس وقت میں موجود ہوں یہ سیدھا روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹرن کرے گا اور یہ سامنے آپ کو یہ درختوں کی کتار نظر آ رہی ہوگی شاید یہ والی تو یہاں سے یہ سیدھا جا کے مین ٹرن و محمد خان روڈ پہ اترے گا یہاں سیدھے ہاتھ پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص جگہ ہے یا تو کہتے ہیں کوئی مندر ہے یا پھر کوئی درگاہ ہے کوئی ایسا ہے کوئی خبر وغیرہ ہے کچھ ہے یہاں خاص جو یہاں لوگوں کو علم نہیں ہے تو میں نے بولا کہ یہاں اس ویرانے میں اس خفیہ جگہ پہ اس مقام پہ جہاں پہ کون سا مندر ہے خفیہ کون سا یہاں پہ مزار ہے تو چلتے ہیں وہاں پہ میں نے ابھی یہاں ایک بندے سے راستہ پوچھا ہے یہاں نیچے جانے کا کیونکہ یہاں پہ بظاہر کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو یہاں آپ اسے بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے ایک کوئی کچھا راستہ ہے تو وہاں سے ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں ہے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین روڈ کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کچھا راستہ نیچے اتر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت یعنی یہ ڈمپر ہونے ہیں اور ٹرکوں وغیرہ نے اس راستے کو بنایا ہے یہاں سے یہ مائننگ والے ڈمپر اور ٹرک وغیرہ جاتے ہوں گے بہت یہ خراب راستہ ہے دیکھتے ہیں پھر بھی کیونکہ ابھی تک جہاں پہ ہمیں جانا ہے وہ چیز مجھے واضح طور پر نظر نہیں آئی ہے کہ وہ ہے گدت میں اس لیے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں خیلال مجھے کسی نے کہا کہ اس طرف سے جائے گا راستہ چلتے ہیں چوکیدار وغیرہ جو ہیں یہ مائننگ والوں کے ان کی یہ یہاں پہ یہ جھوپڑیاں وغیرہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پبلک ہے اس جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ مائننگ والے بیٹھے ہیں جو یہ بڑی بڑی مشینوں سے یہاں بہار کو کھوڑ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پبلک ہے یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشین لگی رہی ہے ایکسیویٹر اور یہ بھی جو ہے وہ پہاڑ کی کھدائی یہاں پہ جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشین جو ہے یہ پہاڑ پتھروں کو توڑ توڑ کی جمع کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ یہ راستہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اتر رہا ہے یہ بھی کسی طرح کا بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وا 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 یہاں پر مجھے نظر آیا ہے پہلی دفعہ یہ قدرتی راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے یہاں سے ہمیں اترنا پڑے گا یہ ہم نیچے اتر ہیں یہاں پہ کافی دوشوار گزار ہے یہاں پہ اور یہ سامنے آپ کو نظر آنا میرے کو یہاں سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ ایک کوئی گمبد ہے یا کیا ہے یہ اس کے چار پانچ جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں قریب چل کے دکھاتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ واقعی یہ تو پہاڑوں کے بیچ میں کوئی حیرت انگیز مقام بنا ہوا ہے اس کو اب دسکور کرنا پڑے گا اچھے دریشتے آگے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیچ میں کوئی چیز بنی لیے یہ کوئی ٹیمپل نہیں ہے یہ کوئی پہاڑی کو کاٹا گیا ہے شاید یہ کسی سے یہ دیکھیں آپ کے اچھا ہے یہ یہ یہاں پہ ہم موٹر سائیکل روکھتے ہیں یہ اس دشوار گزار راستے کو کوسار سے میں عبور کرتے ہوئے موٹر سائیکل پہ یہاں پہ پہ پہنچا ہوں یہاں پر مجھے یہ ایک عجیب اور غریب چیز یہ موٹر آ رہی ہے ایک پہاڑی جیسی اس کو پہاڑ پہ کسی نے پہایا ہے یہ کوئی ٹیمپل ہے مندر ہے پورا تو وہ میں دیکھنے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ کون مندر ہے کون سا ٹیل ہے مگر یہاں آیا ہوں تو صاف دیکھا ہے کہ یہ کوئی مندر نہیں ہے یہ یہاں پہ ایک پہاڑی ہوگی بڑی اس پورے علاقے میں جب یہاں پہ یہ مائننگ والے خدائی کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے اس پہاڑی کو چاروں طرف سے کاٹ دیا ہے اور یہ چھوٹا سا جو ایک مینار نمونے کا یا گمبت نمونے کا ہے یہ اس کو یہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ کوئی ایک قبر ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ لوگوں نے جھنڈے بھی لگائے ہیں سب کچھ ہے اور یہاں پہ بھی کوئی چار دیواری چھوڑ تھوڑا بہت کام ہوا ہوا ہے یہاں کا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ یہاں پہ اگر کوئی نام مام لکھا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب پہاڑی ہے کوسار کے بلکل بیچ ویرانے کے بیچ میں اور اس کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے یہاں پر یہ پودے بھی لگائے ہیں یہاں پر یہ ہاتھ سے کام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کو میں چاروں طرف سے دیکھوں کیا ہے یہ اور یہ یہاں پہ جھنڈے وغیرہ بھی لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے یہ تو ایک نایاب کھوجے میرے لیے اور یہاں پر ایک علم بھی لگا ہوا ہے بیچ میں میدان میں کیونکہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پر یہ اس ٹائپ کی چیز مجھے ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ پہاڑی ہے اس کے اوپر یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں مگر یہ بھی کوئی پرانے لگے ہوئے ہیں سالوں پرانے یہ جھنڈے ہیں کیونکہ یہاں تیز ہوا ہے تو یہ جھنڈے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہرا رہے ہیں تو یہ پھٹ گئے ہیں اب یہ ذرا ذرا سا جھنڈوں کا ایک ٹکڑا یہاں پر موجود ہے تو یہ ہوا سے پھٹ گئے ہیں یہاں دی کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی یہاں آیا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لکڑیاں وغیرہ بھی رکھی نہیں ہیں ایک چولہ بھی بنا ہوا ہے یہاں پر یہ کوئی دری وغیرہ پانی کا بھی کوئی انتظام ہے کین شین یہاں پر پڑے ہیں یہ ایک سلیب بھی ہے شاید نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے یہ چاروں طرف سے ایک عجیب ہی پہاڑی لگ رہی ہے کہ اس کے اوپر کس کی قبر ہے یہاں پر اندر یہ یہاں پر اس کے پاس یہ لال شہباز کلندر کی ایک تصویر لگا دی ہے یہ لال شہباز کلندر کی ایک تصویر یہاں موجود ہے یہاں پر اگر بتیاں یہ پھول وغیرہ اس کے کافی نشانات موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک پانی کی ٹنکی یا ہوز وغیرہ بھی بنا ہوا ہے کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہاں یہ پانی کی ٹنکی ہے ہوز ٹائپی خالی ہے یہ بلکل اس پہ کسی نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تختی بھی لگائی ہوئی ہے پانی فی سبیل اللہ ما برائے ایسالِ ثواب ما باپ رئیس بخری گلشا بخری یہ اس پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ بڑی یہاں پہ ایٹیں وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ مرک لگ رہا ہے کوئی درگا وغیرہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہ ایک دو جا نمازیں بھی یہاں پڑی ہیں تاکہ اگر کوئی نماز وغیرہ پڑھنا چاہے تو اس کو تکریف نہ ہو یہ سرحیاں مٹ کے یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں مگر پانی یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے پانی یا تو یہاں پہ ٹینکر کے ذریعے آئے گا یا تو پھر کسی ذریعے سے آئے گا پانی یہاں پہ نہیں ہے یہاں موجود ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پاکتہ ہیں جنگلی یہاں ہم اس کے اوپر آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک نماز پڑھنے کے لیے چھوٹا سا احاطہ اس پر پکا فرش ڈالا ہوا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کے نیچے یہ اگربتیاں لگانے کے لیے اگربتیاں لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ دیئے وغیرہ جلائے جاتے ہوں گے شاید یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیئے وغیرہ جلائے جاتے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیئوں کے لیے طاقچے وغیرہ یہاں بنایا گئے ہیں اس کے اندر بھی کچھ ہے یہ تیل وغیرہ جیسے دیئے وغیرہ جلانے کے لیے تیل اور اس ٹائپ کی چیزیں یہاں موجود ہیں یہ بھی اگربتیاں جلانے کے لیے یہاں پر یہ ایک چیز ہے خاص یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک طاق پتہ بنا ہوا ہے اور اس پہ ایک یہاں تختی رکھی ہوئی ہے لگی ہوئی نہیں ہے رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوئی ہے درگا سیدنا معصوم شاہ بخاری یہ سنگ مرمر کی کسی نے تختی بنا کہ یہاں لگوانے کے لیے رکھی ہے مگر لگا ہی نہیں گئی ہے یہ میری ایک آج بہت اچھی اور حیرت انگیز دریافت ہے یہ شاید ہے دراباد میں کسی کے علم میں نہیں ہے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو بن رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب ٹائپ سے پہاڑی کا ٹی وی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے جانے کا اس میں راستہ ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے راستہ ہے یہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ باقاعدہ یہ سیڑھی لگ رہی ہے یہ ہینڈ میڈ ہے یہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ قدرتی نہیں ہے یہ ہینڈ میڈ ہے یہ ہاتھ سے بنایا گیا ہے مگر اچھا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیئے وغیرہ جلانے کے لیے رکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیئے وغیرہ جلانے کے لیے یہ دیئے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ یہاں سے شاید میں کوشش کروں کہ آپ کو میں اوپر دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اوپر کیا ہے تو میں ایک دفعہ چاہتا ہوں کہ اوپر جہاں تک میں جا سکا کوشش کرتا ہوں تو آج میں آپ سے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں یا دوسری دفعہ کہ میرے اس چینل اصد ویلوکس کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی ویڈیوز شاید آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملیں گی اس طرح جو میں محنت کرتا ہوں اس پہاڑ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی سٹریٹ دیوار ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس پہاڑی کے اوپر جا گے اور جو ہے پھر آپ کو اوپر سے دکھاؤں گے اس کے اوپر کیا ہے تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے کہ اوپر کیا ہے تو چلتے ہیں اس پہاڑی کے اوپر موسیقی 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 یہ میں اس پہاڑی پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا چڑھا ہوں تو یہ اس جگہ کا فرسٹ لک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک قبر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف ایک قبر ہے اس کے اوپر یہ ایک جھنڈا لگا ہوا ہے تو تھوڑا سا اور اوپر چلتے ہیں یہ ہے جان جوکوں کا کام چلتے ہیں آہ یہ اس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یہاں پہ صرف ایک قبر بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر یہ جھنڈا لگا ہوا ہے یہاں پر بھی لوگ چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیئے وغیرہ یہاں موجود ہیں یہ اس پہاڑی سے درگاہ ماسوم شاہ بخاری جس کو کہا جاتا ہے اس سے یہ اوپر کا منظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم یہ پچیس سے تیس سوٹ یا چالیس سوٹ کے قریب گہر آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کا اس کے منظر ہے جو بے نے ابھی آپ کو دکھایا ہے سارا یہ کتنے چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں یہاں سے ٹنکیاں شنکیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اس جگہ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ جگہ کس کی ہے کس کی قبر ہے کس کی نہیں ہے مگر ایک اندازہ ہے کیونکہ گنجو ٹکر جو ہے وہ ہزاروں سال سے مزرگان دین کا اور فوجوں کا محمد بن قاسم سے لے کے اور احمد شاہ عبدالی اور کل ہوڑا تالپور یہاں پہ یہ کہ فوجوں کی گزرگاہ رہی ہے یہ جگہ تو یہ یہاں پہ ہیدر آباد میں ایسی جگہ جگہ سیکڑوں قبریں مل جاتی ہیں جو اکیلی دکیلی پہاڑی پر کوئی کبر بنی ہوتی ہے اور لوگوں نے اس کو درگاہ کا درجہ دیا ہوتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی فوجی کی قبر ہے محمد بن قاسم کے فوجی کی یا کسی اور کی تو یہ شاید اسی ٹائپ کی کوئی قبر ہے مہرحال یہ ایک میرے لیے نئی کھوچتی جو میں یہاں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں دکھایا دکھایا ہے آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شاید اسی ٹائپ کی قبر ہے اور یہ کافی سالوں پرانی قبر ہوگی کم سے کم نہیں تو سو دو سو سال پرانی قبر ضرور ہوگی چونکہ اور اس کا احترام بھی کافی ہوگا کیونکہ یہاں پہ جب اس پہاڑی کو کاٹا گیا ہے اس پورے علاقے کو صاف کیا گیا ہے تو اس قبر کو نہیں چھیڑا گیا اس قبر کو چھوڑ کے یہ پورا جو گول سا پتھر کا یہ اس ٹوپا نمونے کا چھوڑا گیا ہے یہ اس قبر کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا ہے تو یازمی یہاں پہ کسی نہ کسی عقیدت ہوگی تو یہ تھی یہاں سے قبر اب چلتے ہیں آپ کو جو مزید روڈ وغیرہ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ہیدر آباد کا سب سے بڑا شارٹ کٹ دکھایا ہے جو کوہسار روڈ سے مینٹرنو محمد خان روڈ تک کو لطیف آباد کو کنیکٹ کرتا ہے مگر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے یہ بڑا اچھا اور سیف روڈ ہے مگر ویرانی کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی یونیس بیس نہ ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تقریبا کافی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ بنانے کیلئے تو یہاں پہ سیف محول ہے یہ پورا روڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور مجھے قسمت سے یہاں پہ جو درگاہ معصوم شاملی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیوز اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں کمیٹس کے ذریعے اور میرے اس چینل اسد ویلوکس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آپ کو فر سکیں